ہائی یوٹیوب ادیل آپ کی خدمت میں اپنے اسی سیگمنٹ کے ساتھ اور آج جو میں آپ کو ویڈیو بنا رہا ہوں اسرے پر اپنے خرگوش کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کون کون سے خرگوش ہے کیونکہ بہت سے دوستوں کو ابھی بھی یہ سوال کلیر نہیں ہے کون سے خرگوش وہ پا لے جائیں تو یہ ہیں میرے خرگوش ملٹی وائٹمین سے رہا ہوں یہ ہے کیلے کا چھلکہ ان کو دے دیجئے کھاتے رہیں گے اسی طرح ہر چیزوں کا چھلکہ دیتے رہی ہے یہ جو نسل ہے اس کو کہتے ہیں انگورا یہ انگورا ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں انگورا یہ فلوفی ٹائپ کی ہوتی ہے اس کے بال بہت بڑھوڑا ہوتے ہیں یہ خود تو چھوٹا خرگوش ہے اصل میں یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو یہ یہ تین تین انچ کے ڈھائی انچ دو ڈھائی انچ کے اس کے بال ہوتے ہیں خالی فر ہوتے ہیں اس کے دو ڈھائی انچ کے یہ انگورا کہلاتی ہے انگورا بہت سے ٹائپ کی ہوتی ہے ٹڑی ویر لگے یہ بڑے بالوں والے جو اپنے جسم سے بال باہر نکل رہے ہیں اور دو دو تین تین انچ کے یہ انگورا کہلاتا ہے ہے ٹھیک ہے کان کھڑے ہوتے ہیں اس کے اور لمبے کان ہوتے ہیں کان کھڑے ہوتے ہیں اور لمبے کان ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ انگورا کہلاتا ہے یہ انگورا ہے اور آٹھیں یہ ہے نیوزیلین weite کتے میرے ہیں اس کے مقابل میں بڑی ہوتی ہے اس کے فر اتنے بڑے نہیں ہوتے اگر آپ کو دیکھیں تو فر اتنے بڑے نہیں ہوتے میں اتتنا بڑا فر پر اور اتنا بڑے نہیں ہوتے کان ان کے لمبے ہوتے وایڈ کلر ہوتا ہے آنکھیں ان کی لا لکے ہوتے ہیں نیوزیلین وائٹ ہوتے ہیں نیوزیلینڈ وائٹ میں جو فیمس نسل ہے وہ نیوزیلینڈ کے اندر نیوزیلینڈ میں جو فیمس نسل ہے وہ نیوزیلینڈ وائٹ ہے باقی ریڈ بلیک اور دوسرے کلر براؤن کلر یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بنایا جائے ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے پیور نہیں ہے ان کو بنایا جاتا ہے اگر آپ کسی کے پاس دیکھیں کہ نیوزیلینڈ بلیک ہے نیوزیلینڈ دوسرا کلر ہو نیوزیلینڈ گری ہے تو نیوزیلینڈ گری اور دوسرا جو ہے وہ پیور بریڈ نہیں ہے وہ دوسروں کے ساتھ مکسنگ کر کے کراس بڑیڈن کے سری ہے وہ کلر بنایا گیا پیور کلر جو ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے نیوزیلینڈ وائٹ اور اس کے یہ بچے ہیں ٹھیک ہے یہ مادہ فرس ٹائم پریڈ ہوئی ہے فرس ٹائم پریڈ ہے فرس ٹائم مام ہے اور بہت اچھو ٹیک کیر کر رہی ہے اور بہت پیاری فر سارے سے نکال کے باہر پیگ دیئی ہیں کیونکہ آپ فرقی نیڈ نہیں ہے یہ میں نے کیلے کے چھل کے ڈالے میں کیلہ میں نے خود کھایا اور کیلے کے چھل کے ان کو دیئے سجی طرح کی پیوزز نے کیلے کیا یہ ہے مینی ریکس اچھا کر آپ سائڈ بائی سائڈ دیکھیں تجھانے ایسی مینی ریکس اور وہ نیوزیلینڈ کے لئے چکتہ دیکھیں ابھی آپ کو دیفرنس شاید دیکھ رہا ہوں یہ ہے یا مینی ریکس یہ مینی ریکس ہے یہ نیوزیلینڈ وائٹ ہے مینی ریکس بہت چھوڑا خربوش ہوتا ہے یہ میں میرے پاس جو نسل ہیں نا یہ ٹاپ فیموس نسل ہیں اور ہر جنگھاں پہ یہ تقریباً پائی جاتی ہے نیوزیلم مارڈ یہ مینی ریکس یہ مینی ریکس کی مادہ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے بچے ہیں تین بچے دیں اس نے سیکنڈ ٹائم مام فرس ٹائم میں صحیح کے کیا نہیں کر سکی سیکنڈ ٹائم میں آپ کے سامنے تین بچے دی ہو تینوں کے تینوں مانشاللہ سے ٹیک کیا ہے یہ فلافی ہوتے ہیں ٹیک ہے ان کا فر اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے لیکن جب آپ ہاتھ لگائیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کا فر ایسا جیسے سلک پہ ہاتھ لگا رہا ہے ایسا پیار ہاتھ پر ہوتا ہے ان کا جیسے سلک پہ ہاتھ لگا رہا ہے تو یہ ہے مینی ریکس اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ ہماری دسری مادہ ہے نیوزیلینڈ وائٹ ٹھیک ہے یہ نیوزیلینڈ وائٹ ہے یہ سب سب پرانی میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کی دانتوں کی پرابلم میں دیکھ رہا ہوں گا آپ کو یہ دانت اس کے موہ سے باہر آئے ہیں اس کے دانت باہر کی طرف نکلتے ہیں مجھے ہر تقریب مہینے ڈیڑھ مہینے دو مہینے کے بعد کاٹنے پڑتے ہیں ابھی جیسے اس کے بچے ہیں میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے سنڈے کو اس کے دانت میں کاٹ دوں گا یہ نیوزیلینڈ وائٹ پیور بریٹ یہ اس کی ماں ہے وہ جو وائٹ ہے نا یہ اس کی ماں ہے یہ میرے پاس سب سے پرانی والی ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو میں یاد ہو تو یہ سب سے پرانی نیوزیلینڈ وائٹ ہے میرے پاس اور بہت پیاری مہینے ہے بلکل سوف جنٹل میرے پاس کوئی بھی اگریسیف نہیں ہے خلی ایک وہ انگورہ آپ نے جو دیکھا نا وہ ہے تھوڑا سا انگورہ اگریسیف ٹائپ کا اور ایک اور ہے میرے پاس وہ ڈر پوک ہے وہ بھاگتا ہی ہے بس وہ اگریسیف نہیں ہے بھاگتا ہے خلی تو یہ تھی نیوزیلینڈ وائٹ کی مادہ یہ نیوزیلینڈ وائٹ کا میل ہے کھڑو بڑا بڑی کم آن بڑی 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 یہ نیوزیلینڈ وائٹ کا میل ہے یہ سائز دیکھ رہے ہیں آپ اور وہ دیکھ رہے ہیں یہ معلومی کس طرglich چھوٹی ہوتی ہے یہ بڑی 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 ٹھوڑی بڑی بار دینٹ اوٹ چھوٹی نالمی لے ایک ہے یہ ہے نیوزیلینڈ وائٹ کا میل ہے اس لئے میرا پر پیوریڈ ہوتی کیونکہ یہ پیوریڈ نیزلینڈ وائٹ کا میل پیوریڈ نیزلینڈ وائٹ کی فیمیل تو ہندوانا سے نکلے گا پیوریڈ نکلے گا اس کو جب میں انگورہ سے کرا تا ہوں تو وہ کرا تا ہائی بریڈ یہ میرا آخری میل ہے یہ ہے منی ریکس یہ ہے وائٹ بلس بروکن براؤن اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو یہ بھاگتا ہے یہ وزیدنے قریب سے کلتا رہے گا اس کو ہاتھ لگاؤں گا تو بھاگے گا یہ اور یہ بھی چھوٹی نسل میں سے ہے آگرہ میرا ہاتھ دیکھیں چھوٹی نسل میں یہ بڑی نسل کا نہیں ہے بہت کیوٹ بہت پیارا بہت پیارا کلا رہا ہے اس کا اور بڑا خوبصورت سا لگتا ہے دیکھیں کیوں دیکھیں یہ مینی ریکس مینی ریکس کا میرہ ٹھیک ہے یہ بھی چھوٹی نسل کا ہے کیونکہ مادہ بھی میرا چھوٹی نسل کیے نربی میں نے چھوٹی نسل کا رکھا ہوا تو یہ ہے اچھا ہم آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہائی بریٹ نیو جیلینڈ وائٹ اینڈ انگورا کے بچے ہیں ان کی عمر اس وقت تین مہینے کی ہو گئی ہے اور یہ تقریب اور اس وقت آلماس ریچ میں بتاؤں آپ کو رفلی آئیڈیا دوں میں ابھی تک تولا نہیں ہے رفلی آئیڈیا دوں تو یہ تقریبا سیون ٹو ایٹھ ہنڈڈ گرامس میں ہیں تین مہینے پہ جبکہ اس کے مقابلے میں نیو جیلینڈ وائٹ ہوتا اگر وہ تو دو مہینے میں اس سے زیادہ کا سائز لیا ہوتا یہ ہائی بریڈ ہیں ان کی گروس تیز ہے لیکن یہ پھر بھی کیونکہ انگورا کا ہے اگر پیور انگورا کا بچے ہونا اگر پیور انگورا کے بچے ہونا تین مہینے میں اتنے بڑے نہیں ہوں گے کیونکہ انگورا کا گرو سائیکل وہ بہت سلو ہے اس کا گرو سائیکل بہت سلو ہے یہ چھ مہینے میں جا کے پور اپنے سائز پہ پہنچتی ہے منی designer ring منیریakس کا بھی گرو سائیکل یہ وہ سلو ہے یہ بھی چھ مہینے میں جا کے ساتھ مہینے میں جا کے اپنے ایک سائز پہ پہنچتے ہیں نارمل جو اس کا سائز ہوتا ہے aplic Shop Shop 600 انگورا ہے یہٹر ہو رہے اس ٹ coherence سے ہائی برید ہے سوری ہائی بریڈ ہونے کی ویسے تھوڑے بڑے ہیں یہ لیکن ابھی بھی اگر یہ نیو جیلینڈ وائٹ کے میں بچوں سے مقابلہ کروں تو یہ چھوٹے تو یہ تھی ویڈیو خرگوشوں کے بارے میں آپ کو بتانے کی اور ہوپلی یہ ویڈیو آپ کو کافی کلیرنس دے گی تو دوستو پھر مناقض ہوگی اور پلیس ایڈ کیجئے پلیس سوری ایڈ کہتا ہوں پلیس سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل پر کلک کیجئے اور انشاءاللہ پر ملیں گے اس آلویس السلام علیکم